موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الجزیرہ نیوز میں میں ہوں نائلہ بھٹی خبر شامل کرتے ہیں اوہائیو سے گزشتہ کئی ماں سے میتے اور آنٹوں کے خردنامیوں ازن بیکٹیریا وغیرہ کے دماغ پر اثرات پر کئی خبریں سامنے آتی رہی ہیں اب خبر یہ ہے کہ ہماری آنٹوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا کی بہتات خدا نخواستہ فالج کو مزید شدید بنا دیتے ہیں اس سامن میں کہا گیا ہے کہ ایک خاص بیکٹیریا ایک میٹابولائٹ خارج کرتا ہے جو عام فالج کو بھی پرخطر اور پہچیدہ بنا دیتا ہے یہ تحقیق کلیولینڈ اوہائیو کے ایک مصور کلیولینڈ کلینک میں کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ خاص میٹابولائٹ یا تو فالج کو بڑھاوا دیتا ہے یا پھر متاثرہ شخص کی بحالی پر اثر انداز ہوتا ہے جب ہم جانوروں کا گوشت بلخصوص صرف گوشت کھاتے ہیں تو پیٹ میں بیکٹیریا کی جانب سے نظام حازمہ میں ایک مرقب ٹرائی میتائل مائن این اکسائیڈ یعنی ٹی ایم اے او بننے اور خاص ہونے لگتا ہے ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ٹی ایم اے او بلڈ پریشر بڑھاتا ہے اور امراض کلر کی وجہ بنتا ہے اب پہلی مرتبہ انتشاف ہوا ہے کہ یہی مرقب بہت مزیر ہے کیونکہ یہ فالج کے شدید تر بنا دیتا ہے اس کے لئے دو افراد کے فضلے کو ٹیسٹ کیا گیا ان میں سے پہلے ٹی ایم اے او کی زائد اور کم اقتار والے نمونے شناخت کیے گئے بعد ازا انہیں دو مفتر گروہ والے چوہوں میں منتقل کیا گیا اس طرح ایک چوہے میں ٹی ایم اے او کی مقتار بہت زیادہ اور دوسرے میں بہت کم تھی پھر ان چوہوں میں مصنوعی طور پر فالج پیدا کیا گیا تو دونوں اقسام کے جانروں میں اس کے الگ الگ نتائج ظاہر ہوئے ماہرین کے مطابق ٹی اے 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 او اور فالج کے درمیان ایک واضح تعلق سامنے آیا اس کے بعد خردنا میں پر گور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس سے ایک خامرے سے یو ٹی سی کا اخراج ہو رہا تھا جو آگے چل کر ٹی اے اے او بناتا ہے خیال ہے کہ بیکٹیریا کا جین کیوں یو ٹی سی کو بناتا ہے جب فالج زدہ چوہے میں ٹی اے اے او کم کیا گیا تو ان میں فالج کا اثر بھی کم ہونا شروع ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح ہم انسانوں میں فالج کے اثر کو کم اور شفاق کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں یقیناً اب اس پر مزید تحقیق کی جائے گی لیکن اس سے پہلے کیوں یو ٹی سی کو اور دیگر عوامل پر تحقیق کرنا